اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو این آردر ویلوگ کیسے ہم سب لوگ جی آئی غوب سب لوگ ٹھیک ہوں گے اوکے جی آج کا ویلوگ سپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں بار بار یہ پوچھے آپی پلیز اس شاپ کرتا دے بزار کا ڈرس پتا دے اورنج لینڈ ٹرین سے آیا جائے گا کیسے آیا جائے گا دیکھیں جی آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آنا ہے یا لوکل کا نویس کروا کر آنا ہے اب جہاں سے بھی مرضی آئیں بس آپ نے چھا میرا نیلم سینما بزار میں پہنچنا ہے وہاں پر جا کر اب کسی سے بھی پہنچنے کہ سونی سٹریٹ سبزی والا بزار کہاں پا رہا ہے اگر آپ کو پھر بھی پتا نہیں چلتا تو میں دو کارڈز کا لاسپن جو ہے وہ منشن کروں گی آپ وہاں پر کال کر کے پتا کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے بہت 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 ہی ریزنیبل پرائزمنٹ ڈریسز دیکھے اور ایک لنڈے کی شپ جہاں سے میں بہت زیادہ اپنے گھر کی بیٹ شیٹس کے لیے اور بچوں کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ بلینکٹس وغیرہ اور ایون ایون کے یہاں سے ڈریسز کے لیے بھی بہت زبرز کا پرہ مل جاتے ہیں تو آپ ان نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر کے پہو سکتے ہیں ویسے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے چاہ میرا نیلم سینما بزار سونی سٹریٹ سبزی والا بزار جانے ٹھیک ہے آپ جہاں سے مرضی آئیں اورنج لینڈ ٹرین والے راستے سے ہیں شیلہ مار باگ سے ہیں باگوان پورا سے ہیں جہاں سے مرضی آپ آئیں ایزی راستہ ہے ٹھیک ہے وہ میں نے اب آپ کو بتایا دیا آچھا جی فائنلی اب ہم یہاں پر جو ہے مطلب میں نے لینے تھے کچھ بلینڈر سٹف کے ڈریسز تو ایک بارش کے بعد بلینڈر سٹف کے جو تھی شرٹس وغیرہ بچوں کی وہ تو ہو گئے گائی ٹھیک ہے اور پھر آگئے اس طرح کے مینی سیوٹرز آگئے گرم پجامے ٹائرز اس طرح کی چیزیں آگئیں تو ہر کچھ چیزیں لے لی ہم نے اور کچھ نہیں لی یہاں پر ٹاواز وغیرہ اور اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ شرٹس وغیرہ کے لیے ان جگہوں سے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ریزنیبل پرائز میں ڈریسز مل جاتے ہیں تو فائنلی آپ جس شوپ پر میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں پر آپ کو جو ہے نا گھر کے لیے سردیوں کے لیے کہیں آنے جانے کے لیے اور شادیوں کے لیے بہت سی زبردست قسم کے ڈریسز مل سکتے ہیں میں نے یہ خدر میں کھوٹا دیکھا تھا سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکین کلر میں یہ میری زیسٹر نے بائے کیا تھا 300 روپیز میں اور میں نے ایک ریشمی فروک لیا تھا وہ بھی آپ لوگ ابھی دیکھیں گے وہ 700 روپیز میں تو جی بہت زبردست قسم کے یہاں پر منی ڈریسز بھی لگے ہوئے تھے لاؤں میں بھی لگے ہوئے تھے بچوں کے بھی لگے ہوئے تھے اور ابھی تو میں جلدی چلی گئی تھی مطلب کہ ابھی ان کا کچھ سامان مال جو کہتے ہیں نا کھول رہا ہوتا ہے ان کے ڈیز ہوتے ہیں وہ کھول رہا تھا ابھی ہے میں تو چھوٹی سسٹر کے ساتھ گئی تھی کچھ اس کو سردیوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے چیزیں لینا تھی تو جی یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں شادیوں کے لئے یہاں سے اتنے اتنے پیارے ڈریسز سلیکٹ کر کے لے کے جاتے ہیں یہ جی پرپل فروگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بائے کی تھی 700 روپیز میں آپ نے دیکھا اگر میں شاپنگ بہت کم کرتی لیکن جب کرتی ہوں تو پھر بزرہ سوچ سمجھ کے ہی کرتی ہوں تو جی بس یہ میں نے 700 روپیز میں لی تھی اور چھوٹی سسٹر نے وہ شرٹ لی تھی 300 روپیز میں تو آپ لوگ بھی اگر شادی کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک نہیں کافی شاپس ہیں جن پر اس طرح کے ریشمنٹ ڈریسز لگے ہوتے ہیں یہاں پر تو ملہ جلہ اعمال لگاوا تھا لیکن اور کچھ شاپس ایسی تھی جہاں پر ریشمنٹ ڈریس پولز زیادہ دکھائی تھی اور ایک ہی شاپ یہاں سے بیٹ شیٹ میری آپ نے لازٹ گاؤں کی ویڈیوز میں ایک ڈریس دیکھی ہوگی میں نے لیلنڈ کی بلیک کلر کی ایک ڈریس پہنی تھی وہ میں نے یہاں سے آل آور کپڑا لیا تھا 600 روپیز میں یعنی کہ ون یئر پہلے پچھلے سال تو اس 600 روپیز میں میں نے وہ کپڑا لے کر اس کو آل آور میں نے ڈریس بنائی تھی اس کے علاوہ میں موٹی کارٹنز کے بھی وہ یہاں سے بچوں کے اپنے لیتے ہیں یہاں پر نیٹ بہت کس اچھی سی ملتے ہیں اور بیٹ شیٹ جھنڈ سوٹس یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں بے شمار ورائٹی ہے اس شاپ کے اندر تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو کارٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ جو ہے اس شاپ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بقاعدہ ڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہ ڈریس بتایا تھا مجھے یہاں پر بہت زیادہ یہ بھی انہیں شاپ میں سے اسی سائیڈ پہ انہیں گلیوں میں ایک شاپ ہے تو یہاں جو ہے ہم نے کافی شاپنگ کی تھی چھوٹے بچوں کے لیے لائک اپرز تھے اور جو اپر سے بلینڈر سٹف میں نیچے سے نیٹ فلوکس بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ ٹائٹس سات میچ کی تھی اس کے علاوہ جو ہے فل سائز میں مطلب بھڑے لوگوں کے لیے پینٹس بھی تھی اپرز تھی مطلب بہت پیارے پیارے قسم کے ٹاپس بنے ہوئے تھے مینی ڈریسز بھی بہت اچھی تھی ایکسپینسیو بھی تھی نور رینج میں بھی تھی دورے سے ڈیفیکٹیو پیس بھی تھی ہار پیس کا الاغریٹ تھا اور بہت ہی زبرزہ سورائیٹی لگی ہوئی تھی اس شاپ میں مطلب کہ سٹالرز بھی لگے ہوئے تھے یہاں پہ آپ دکھ دیکھ سکتے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میرے عجودگی میں ہی کافی عورتیں جو ہیں فائی فائی فنڈرڈ کے جو ہیں وہ اپرز لے کر گئی تھی مطلب اپنی بچیوں کے لیے اور سٹالرز لے کر گئی تھی ون فیفٹی روپیس میں ٹو ہنڈرڈ میں ٹری ہنڈرڈ میں ڈیفرنڈ جو تھے ریٹس میں لگے ہوئے تھے موسیقی 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 اوکی جی پھر ایک اور شوپ میں ہم نے وزیٹ کیا تو یہاں پر کیپ شوز بہت ہی زبردست قسم کی لگی میں تھی اگر آپ لوگ سردیوں سے ریلیڈڈ کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں اپرز لینا چاہتے ہیں کیپ شوز لینا چاہتے ہیں بچوں کی کوئی بھی تو ابھی آپ لے سکتی ہیں تھوڑا سا موسم اور اگر چینج ہو گیا تو جو چیز ٹو ہنڈرڈ میں مل رہی ہے وہ فائی فنڈرڈ میں ملے گی اور جو فائی فنڈرڈ کی ہے وہ آپ کو توزر میں ملے گی تو جتنی بھی شوپس میں نے آپ کو وزیٹ کروایا یہاں پر بہت زبردست رائیٹی لگی تھی اور اس شاپ میں سٹالرز اور کیپ شوز کی ونڈر سے ریلیٹڈ بہت زبردست رائیٹی وہ کلیکشن لگی ہوئی تھی سویٹرز بہت اچھے تھے منی سویٹرز بھی اچھے تھے لیکن یہاں پر مجھے پرسنل اگر میں آپ کو کہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیپ شوز کی ورائیٹی اچھی لگی تھی تو یہ میری بھانچی ہے میری چھوٹی سیسٹر کی بیٹی جس کی شوپنگ جال رہی تھی اگر آپ لوگ کیپ شوز رینا چاہتے ہیں تو اس شوپ پر کیپ شوز بہت زبردست قسم کے تھی اگر آپ کو پھر بھی اڈریس سمجھ نہیں آیا تو اگین میں آپ کو بتا دیتی ہوں سونیس ٹریوٹ چاہ میرا بزار جو سبزیوں والا مین بزار ایک ہی بزار ہے یہاں پر اس کے علاوہ نیلم سینما کے پورے بزار میں کہیں بھی کوئی سبزیاں وغیرہ نہیں لگتی کچھ بھی یہاں پر جو ہے سبزیوں والا بزار ہے کورنر پر ایک سیورٹس کی شوپ ہے آپ کہیں سے بھی آئیں کسی بھی مطلب کوئی سے آئیں کوئی بھی آپ لوگوں کا روٹ ہے تو یہ ایک سیمبل سا آسان راستہ ہے باقی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کارڈز کے اوپر سے کونٹیکٹ نمبر دیکھ کر آپ اس بزار کا آڈریس پوچھ سکتی ہے سو فائنلی ویڈیو کیسی لگی ہے اس کو جو ہے آپ جو کمنٹ سکسٹینڈ ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ